ویلکم ٹو ٹیلی نیوز ٹونٹی فور سیل تھوڑا سا بادل تھوڑا سا پانی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو کافی بڑے مجدار ٹوشٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ ہاں پر آپ کاجل کرنے والی ہیں شرعہ کی بولتی بند اور دینے والی ہے ارجن کو کافی بڑی چتاب نیچے ہیں درسلیں ہاں پر آپ دیکھیں گے شرعہ کاجل کو پھر سے تانہ مارتی ہے اور کاجل کے سامنے ارجن پر اپنا حق جتا آنے لگتی ہے جسے دیکھ کر کاجل بھی شرعہ کی بولتی بند کر دیتی ہے کاجل شرعہ سے بول دیتی ہے کہ تھوڑے دیر میں وہ ارجن کی پتنی بن جائے گی اس لئے اب انہیں ارجن کے آس پاس جانا کم کر دینا چاہیے کیونکہ ارجن کو سمالنے کے لیے اس کی ذمہ داری لینے کے لیے اب اس کی بی بی آنے والی ہے اور یہ بات سنکر شرعہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے شرعہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن یہاں پر شرعہ چاہ کر بھی کاجل سے کچھ بھی نئے بول پاتی ہے لیکن یہاں پر کاجل کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے کہ تب ہی اسی بیچ یہاں پر ارجن کا کول آجاتا ہے اور یہاں پر کاجل ارجن کو چتابنے دے دیتی ہے کہ اگر اسے پہلے پتا ہوتا کہ اس کا اور اس کی بھاوی کا رشتہ اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو وہ کبھی بھی اس سادھی کے لیے ہان نہیں کرتی کیونکہ بار بار شرعہ بھابی کا اس پر اس طریقے سے اپنا حق جاتا ہے اسے بلکل بھی اچھا نئے لگتا ہے اور کاجل کی یہ باس دن کر ارجن کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کاجل کو سمجھانے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھابی کچھ دنوں سے کافی زیادہ سٹریس میں چل رہی ہے اس لئے بھابی نے کچھ ایسا بول دیا ہوگا جس کے بعد یہاں پر پھر سے ارجن کاجل کو اپنی باتوں میں فصال لیتا ہے وہ اسی کے بعد اب یہاں پر دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ سچ میں یہاں پر ارجن کے رادے کامیاب ہو جائیں گے کہ یہاں پر کاجل اور ارجن کی سادھی ہو جائے گی دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کیا کہ رب کا آنی میں کون سا بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے سیل تھوڑا سا بادل تھوڑا سا پانی سے جوڑا ایسا لئے سبڑیٹ پانی کے چانگو سبسکرائب کریں